اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں محمد عمر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہوم برڈ انفارمیشن گاؤں کا محول جو شہروں سے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اب زیادہ تر لوگ شہر میں لیکن ابھی بھی گاؤں کا محول کھلا محول اور ہر طرف ہر حیالی اور بڑا زبست ہے بڑا انسان جب آتا ہے در انجوائے کرتا ہے اور یہ کسی سیرگاہ سے کم ہی نہیں تو میں آج ادھر آیا تھا تو میں نے ایک بڑی پیاری سی ایک ڈک دیکھی تو میں کہا چلو اس کے بارے میں اپنے ویوز کو بتاتے ہیں تو وہ میں چھلا آپ کو دکھاتا ہوں چلیں اب ہم جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورہ ڈک مگ کہتے ہیں اسے مگ اور انڈے کے لئے آسے بھی بڑی اچھی ہے یہ یہ انڈے دیتی ہیں تقریباً ایک جو بتخ ہے وہ سلانہ جو ہے تقریباً ساٹھ سے ستر انڈے دیتی ہیں اور یہ اپنے انڈے خود ہی بھی ہے اچ کرتی ہے اس میں یہ جو میل ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے یہ دیکھیں میل کا یہ چیرہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فی میل ہے اور فی میل سائز میں چھوٹی ہوتی ہے یہ امپورٹڈ بریڈ ہیں پاکستان لوگوں نے مانگوائی ہیں اور اس کے بعد یہ ادھر بریڈ کر کے نا تو آگے یہ اب ادھر کی ہو گئی ہیں یعنی جو باہر سے امپورٹڈ بریڈ آتی ہے اس کی بڑی کیر کرنی پڑتی ہے اسے ٹمپریچر بڑا خاص دینا پڑتا ہے پھر جب یہ یہاں تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پھر ادھر رہائش پذیر اس موسم کو اس ویدر کو ڈجسٹ کر لیتی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں چھوڑو انہیں نیچے ٹھیک ہے چلنا اور بہت خوبصورت اور بہت زیادہ کشش ان کے اندر یہ فی میل ہے یہ میل ہے ان کے پڑوں کے اوپر سپارٹ ہوتے ہیں وائٹ کلر کے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سر پہ یہ بہتی سی کھڑی کر لیتے ہیں اور جیسے مرگی یہ ایک کھڑک ہوتی ہے آپ نے ہنڈے ہیچ کرتی ہے اور اسی طرح یہ بھی کرتی ہے یہ میل ہے یہ میل کا تقریبا وزن جو ہے سات سے آٹھ کلو کے در میں ہے اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ ویٹ زیادہ کر لیتے ہیں کیا بڑے ماشاءاللہ یہ اچھی بریڈ ہے انشاءاللہ آپ نئی ویڈیو لے کے پھر آئیں گے آپ کی طرف اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اور نئی ویڈیو مل سکیں اوکے اللہ حافظ